بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا الف لام را کتاب محکمت آیاتو ثم فصلت ملد حکیم خبیر اللہ تعبدو الا اللہ انني لكم منه نذير وبشیر وان استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يمتعكم متاعا حسنا الى اجل مسمى الى اجل مسمى ویؤتک الذی فضل فضله وَإِن تَوَلَّوْ فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٌ الف لام را یہ ایک کتاب ہے جس کی آیتیں حکمت بھری ہیں پھر تفصیل کی گئیں حکمت والے خبردار کی طرف سے کہ بندگی نہ کرو مگر اللہ کی بے شک میں تمہارے لیے اس کی طرف سے در اور خوشی سنانے والا ہوں اور یہ کہ اپنے رب سے معافی مانگو پھر اس کی طرف توبہ کرو تمہیں بہت اچھا برتنا دے گا ایک تھیرائے وعدے تک اور ہر فضیلت والے کو اس کا فضل پہنچائے گا اور اگر مو پھیرو تو میں تم پر بڑے دن کے عذاب کا خوف کرتا ہوں الى اللہ مرجعكم وهو على كل شيء قدیر الا انهم يسنون صدورهم ليستغفو منه الا حین يستغشون سیابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون انہو علیم بذات الصدور تمہیں اللہ ہی کی طرف پھرنا ہے اور وہ ہر شئے پر قادر ہے سنو وہ اپنے سینے دہرے کرتے ہیں کہ اللہ سے پردہ کریں سنو جس وقت وہ اپنے کپڑوں سے سارا بدن دھاپ لیتے ہیں اس وقت بھی اللہ ان کا چھپا اور ظاہر سب کچھ جانتا ہے بے شک وہ دنوں کی بات جاننے والا ہے وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعا کل فی کتاب مبین اور زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو اور جانتا ہے کہ کہاں ٹھیرے گا اور کہاں سپرد ہوگا سب کچھ ایک صاف بیان کرنے والی کتاب میں ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ اَيَّامِ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِنْ قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوسُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھے دن میں بنایا اور اس کا عرش پانی پر تھا کہ تمہیں آزمائے تم میں کس کا کام اچھا ہے اور اگر تم فرماؤ کہ بے شک تم مدنے کے بعد اٹھائے جاؤگے تو کافر ضرور کہیں گے کہ یہ تو نہیں مگر کھلا جادو وَلَئِنْ أَخْرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّتٍ مَعْدُودَتِ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ اور اگر ہم ان سے عذاب کچھ گنتی کی مدت تک ہٹا دیں تو ضرور کہیں گے کس چیز نے روکا ہے سن دو جس دن ان پر آئے گا ان سے پھیرا نہ جائے گا اور انہیں گھیر لے گا وہی عذاب جس کی حسی اڑاتے تھے ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليأوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عنی انه لفرح فخور إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعْمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ اور اگر ہم آدمی کو اپنی کسی رحمت کا مزا دیں پھر اسے اسے چھین لیں ضرور وہ بڑا نا امید نا شکرہ ہے اور اگر ہم اسے نعمت کا مزا دیں اس مصیبت کے بعد جو اسے پہنچی تو ضرور کہے گا کہ برائیاں مجھ سے دور ہوئیں بے شک وہ خوش ہونے والا بڑائی ماننے والا ہے مگر جنہوں نے صبر کیا اور اچھے کام کیے ان کے لئے بخشش اور بڑا ثواب ہے فَلَعَلَّكَ تَارِكُمْ بَعْضَ مَا يُوحَا إِلَيْكَ وَضَائِكُمْ بِهِ صَدْرُكَ اَن يَقُولُوا لَوْ لَا أُنزِلَ عَلَيْهِ لَوْ لَا أُنزِلَ عَلَيْكَنْ زُنْ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكُ اِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٍ تو کیا جو وحی تمہاری طرف ہوتی ہے اس میں سے کچھ تم چھوڑ دوگے اور اس پر دل تنگ ہوگے اس بنا پر کہ وہ کہتے ہیں ان کے ساتھ کوئی خزانہ کیوں نہ اتر آیا ان کے ساتھ کوئی فرشتہ آتا تم تو در سنانے والے ہو اور اللہ ہر چیز پر محافظ ہے اَمْ يَقُولُوا نَفْتَرَاه قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِن دُونِ اللَّهِ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِبُوا لَكُمْ فَعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَاللَّا إِلَاهَ إِلَّا هُو فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ کیا یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اسے جی سے بنا لیا تم فرماؤ کہ تم ایسی بنائی ہوئی دس صورتیں لے آؤ اور اللہ کے سوا جو مل سکیں سب کو بلالو اگر تم سچے ہو تو اے مسلمانوں اگر وہ تمہاری اس بات کا جواب نہ دے سکیں تو سمجھ دو کہ وہ اللہ کے علم ہی سے اترا ہے اور یہ کہ اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں تو کیا اب تم مانو گے من كان يريد الحياة الدنيا وزینتها نوفی لئیهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون اولئیک الذین ليس لهم في الآخرت إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون جو دنیا کی زندگی اور اس کی آرائش شاہتا ہو ہم اس میں ان کا پورا پھل دے دیں گے اور اس میں کمی نہ دیں گے یہ ہیں وہ جن کے لئے آخرت پہ کچھ نہیں مگر آگ اور اکارت گیا جو کچھ وہاں کرتے تھے اور نابود ہوئے جو ان کے عمل تھے اَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّهِ وَيَسْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةٍ اُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ فَلَا تَقُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ إِنَّهُ الْحَقُ مِنْ رَبِّكَ وَلَاكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ تو کیا وہ جو اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہو اور اس پر اللہ کی طرف سے گواہ آئے اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب پیشوا اور رحمت وہ اس پر ایمان لاتے ہیں اور جو اس کا منکر ہو سارے گروہوں میں تو آگ اس کا وعدہ ہے تو اے سننے والے تجھے کچھ اس میں شک نہ ہو بے شک وہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے لیکن بہت آدمی ایمان نہیں رکھتے وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنِ افْتَرَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا اُولَئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْحَادُ هَا اُولَئِي الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ اَلَى لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الرَّالِمِينَ الَّذِينَ يَسُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَ هَا عِوَجَا وَهُمْ بِالْآخِرَتِهُمْ كَافِرُونَ اور اس سے بڑھ کا ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے وہ اپنے رب کے حضور پیش کیے جائیں گے اور گواہ کہیں گے یہ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ بولا تھا اور اس ظالموں پر خدا کی لانت جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں کجی چاہتے ہیں اور وہی آخرت کے منکر ہیں اولئك لم يكونوا معجزین في الارض وما كان لهم من دون الله من اولیاء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون اولئیک الذین خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يبصرون لا جرم انهم في الاخرت هم الاخترون وہ تھکانے والے نہیں زمین میں اور نہ اللہ سے جدا ان کے کوئی حمایتی انہیں عذاب پر عذاب ہوگا وہ نہ سن سکتے تھے اور نہ دیکھتے وہی ہیں جنہوں نے اپنی جانیں گھاتے میں ڈالیں اور ان سے کھوئی گئیں جو باتیں جوڑتے تھے خواہ نہ خواہ وہی آخرت میں سب سے زیادہ نقصان میں ہیں انہ الذین آمنوا واعملوا الصالحات واقبتوا الى ربهم اولئیک اصحاب الجنة هم فيها خاندون بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور اپنے رب کی طرف رجوع لائے وہ جنت والے ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے دونوں فریق کا حال ایسا ہے جیسے ایک اندھا اور بہرہ اور دوسرا دیکھتا سنتا کیا ان دونوں کا حال ایک سا ہے تو کیا تم دھیان نہیں کرتے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٌ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِسْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَازِلُنَا بَادِيَاكَ وَمَا نَرَا لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ اور بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا کہ میں تمہارے لیے سریح در سنانے والا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی کو نہ پوجو بے شک میں تم پر ایک مسیبت والے دن کے عذاب سے درتا ہوں تو اس کی قوم کے سردار جو کافر ہوئے تھے بولے ہم تو تمہیں اپنے ہی جیسا آدمی دیکھتے ہیں اور ہم نہیں دیکھتے کہ تمہاری پیروی کسی نے کی ہو مگر ہمارے کمینوں نے سرسری نظر سے اور ہم تمہیں اپنے اوپر کوئی بڑائی نہیں پاتے بلکہ ہم تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں قال يا قوم ارأيتم ان كنت على بينة من ربی وآتانی رحمة من عنده فعمیت عليكم انلزمكموها وانتم لها تارهون بولا اے میری قوم بھلا بتاؤ تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس سے رحمت بخشی تو تم اس سے اندھے رہے کیا ہم اسے تمہارے گلے چپیڑنے اور تم بیزار ہو وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَا لَا اِنْ اَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا اِنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ قَرَدْتُهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ اور اے قوم میں تم سے کچھ اس پر مال نہیں مانگتا میرا عجل تو اللہی پر ہے اور میں مسلمانوں کو دور کرنے والا نہیں بے شک وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں لیکن میں تم کو نرے جاہل لوگ پاتا ہوں اور اے قوم مجھے اللہ سے کون بچا لے گا اگر میں انہیں دور کروں گا تو کیا تمہیں دھیان نہیں وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْذِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكُ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكُ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَّرِ اَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا اللہ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ إِنِّي إِذَا لَّمِنَ الرَّالِمِينَ اور میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور نہ یہ کہ میں غیب جان لیتا ہوں اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتا ہوں اور میں انہیں نہیں کہتا جن کو تمہاری نگاہیں حقیق سمجھتی ہیں کہ ہرگز انہیں اللہ کوئی بھلائی نہ دے گا اللہ خوب جانتا ہے جو ان کے دلوں میں ہے ایسا کروں تو ضرور میں ظالموں میں سے ہوں قالوا يا نوح قد جادلتنا فاكثرت جدالنا فاہتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين قَالَ انَّمَا يَأْجِيكُمْ بِهِ اللَّهُ انْ شَاءَ وَمَا أَنتُمْ بِمُعْجِزِينَ بولے اے نوح تم ہم سے جھگڑے اور بہت ہی جھگڑے تو لے آؤ جس کا ہمیں وعدہ دے رہے ہو اگر تم سچے ہو بولا وہ تو اللہ تم پر لائے گا اگر چاہے اور تم تھکا نہ سکوگے وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي اِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ هو ربكم وإليه ترجعون أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنْ افْتَوَعِتُو فَعَلَيَّ اِجْرَامِي وَأَنَبَرِئٌ مِّمَّا تُجْرِمُونَ اور تمہیں میری نصیحت نفانہ دے گی اگر میں تمہارا بھلا چاہوں جبکہ اللہ تمہاری گمراہی چاہے وہ تمہارا رب ہے اور اسی کی طرف پھروگے کیا یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اسے اپنے جی سے بنا لیا تم فرماؤ کہ اگر میں نے بنا لیا ہوگا تو میرا گناہ مجھ پر ہے اور میں تمہارے گناہ سے الگ ہوں وَأُوْحِيَ إِلَى نُوْحِنْ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوْ يَفْعَلُونَ وَاسْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ وَلَمُوا اور نوح کو وحی ہوئی کہ تمہاری قوم سے مسلمان نہ ہوں گے مگر جتنے ایمان لا چکے تو غم نہ کھا اس پر جو وہ کرتے ہیں اور کشتی بناو ہمارے سامنے اور ہمارے حکم سے اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا وہ ضرور ڈبائے جائیں گے وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَغٌ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهِ قَالَ اِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْذِيهِ وَيَحِلْ وَعَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِينَ اور نوح کشتی بناتا ہے اور جب اس کی قوم کے سردار اس پر گزرتے اس پر ہستے بولا اگر تم ہم پر ہستے ہو تو ایک وقت ہم تم پر ہسیں گے جیسا تم ہستے ہو تو اب جان جاؤگے کس پر آتا ہے وہ عذاب کہ اسے رسوہ کرے اور اترتا ہے وہ عذاب جو ہمیشہ رہے حَتَّى اِذَا جَاءَ اَمْرُنَا وَفَارَتْتَ النُّورُ قُلْ اَحْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍ زَوْجَيْنِ اسْنَئِن مِنْ كُلٍ زَوْجَيْنِ اسْنَئِنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنْ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِينَ وَقَالَ اُرْسَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورُ الرَّحِيمِ یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آیا اور تنور ابلہ ہم نے فرمایا کشتی میں سوار کر لے ہر جنس میں سے ایک جوڑا نر و مادہ اور جن پر بات پڑ چکی ہے ان کے سوا اپنے گھر والوں اور باقی مسلمانوں کو اور اس کے ساتھ مسلمان نہ تھے مگر تھوڑے اور بولا اس میں سوار ہو اللہ کے نام پر اس کا چلنا اور اس کا ٹھیرنا بے شک میرا رب ضرور بخشنے والا مہربان ہے وهی تدری بهم فی موج کالجبال ونادى نوح ابنه وكان فی معزر یا بنا یرکم معنا وكان فی معزر یا بنا یرکم معنا ولا تکم مع الكافرین قال سآوی الہ جبلی یعصم نی من الماء قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم وحال بینہم الموج فکان من المورطین اور وہ انہیں لیے جا رہی ہے ایسی موجوں میں جیسے پہاڑ اور نوح نے اپنے بیٹے کو پکارا اور وہ اس سے کنارے تھا اے میرے بچے ہوارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ نہ ہو بولا اب میں کسی پہاڑ کی پناہ لیتا ہوں وہ مجھے پانی سے بچا لے گا کہا آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں مگر جس پر وہ رحم کرے اور ان کے بیچ میں موج آڑے آئی تو وہ ڈوبتوں میں رہ گیا وقیل يا ارض بلعی مائک ویا سماء اقلعی وضیض الماء وقضی الامر وضیض الماء وقضی الامر واستوت على الجودي وقیل بعدا للقوم الظالمین اور حکم فرمایا گیا کہ اے زمین اپنا پانی نگل لے اور اے آسمان تھم جا اور پانی خوش کر دیا گیا اور کام تمام ہوا اور کشتی کوہ جودی پر ٹھیری اور فرمایا گیا کہ دور ہوں بے انصاف لوگ وَنَادَا نُوحُ الرَّبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ بِنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمِ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور نُوح نے اپنے رب کو پکارا عرض کیا ہے میرے رب میرا بیٹا بھی تو میرا گھر والا ہے اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے اور تُو سب سے بڑھ کر حکم بالا فرمایا ہے نُوح وہ تیرے گھر والوں میں نہیں بے شک اس کے کام بڑے نالائق ہیں تو مجھ سے وہ بات نہ مانگ جس کا تجھے علم نہیں میں تجھے نصیحت فرماتا ہوں کہ نادان نہ بن عرض کیے اے رب میرے میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ تُو سے وہ چیز مانگوں جس کا مجھے علم نہیں اور اگر تُو مجھے نہ بخشے اور رحم نہ کرے تو میں زیانکار ہو جاؤں قیلَ يَا نُوحُ بِقْ بِسَلَامٍ مِّنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَا أُمَمٍ مِّن مَّمْ مَعَتْ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ فرمایا گیا ہے نوح کشتی سے اتر ہمائی طرف سے سلام اور برکتوں کے ساتھ جو تجھ پر ہیں اور تیرے ساتھ کے کچھ گروہوں پر اور کچھ گروہ ہیں جنہیں ہم دنیا برتنے دیں گے پھر انہیں ہمائی طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا یہ غیب کی خبریں ہم تمہائی طرف وحی کرتے ہیں انہیں نہ تم جانتے تھے نہ تمہاری قوم اس سے پہلے تو صبر کرو بے شک بھلا انجام پرہیزگاروں کا وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غیره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمین اور آج کی طرف ان کے ہم قوم هود کو کہا اے میری قوم اللہ کو پوجو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں تم تو نرے مفتری ہو اے قوم میں اس پر تم سے کچھ عجرت نہیں مانگتا میری مزدوری تو اسی کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا تو کیا تمہیں عقل نہیں اور اے میری قوم اپنے رب سے معافی چاہو پھر اس کی طرف رجوع لاؤ تم پر زور کا پانی بھیجے گا اور تم میں جتنی قوت ہے اس سے اور زیادہ دے گا اور جرم کرتے ہوئے رو گردانی نہ کرو قالوا یا هود ما جئتنا ببینة وما نحن بتارک آليتنا عن قولك وما نحن لک بمؤمنین ان نقول الا اعتراک بعض آلیتنا بزوء قال اینی اشهد اللہ واشهدوا انی بریء مما تشرکون من دونی فکیدونی جمیعا سم لاتن غیرون بولے اے حود تم کوئی دلیل لے کر ہمارے پاس نہ آئے اور ہم خالی ہاتھ تمہارے کہنے سے اپنے خداوں کو چھوڑنے کے نہیں نہ تمہاری بات پر یقین نہائیں ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ہمارے کسی خدا کی تمہیں بری جھپٹ پہنچی کہا میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں اور تم سب گواہ ہو جاؤ کہ میں بیزار ہوں سب سے جنہیں تم اللہ کی سوا اس کا شریک ٹھیراتے ہو تم سب مل کر میرا برا چاہو پھر مجھے محلت نہ دو انی توکلتو علی اللہ ربی و ربکم ما من دابت اللہ ہوا آخذ بناصیتها ان ربی على صراط مستقیم فان تولو فقد أبلغتكم ما ارسلت به ایلیكم ویستخلف ربی قوما غيركم ولا تبرونه شيئا ان ربی على كل شيء حفیظ میں نے اللہ پر بھروسہ کیا جو میرا رب ہے اور تمہارا رب کوئی چلنے والا نہیں جس کی چوٹی اس کی قبض ہے خدرت میں نہ ہو بے شک میرا رب سیدھے راستے پر ملتا ہے پھر اگر تم مو پھیرو تو میں تمہیں پہنچا چکا جو تمہاری طرف لے کر بھیجا گیا اور میرا رب تمہاری جگہ اوروں کو لے آئے گا اور تم اس کا کچھ نہ بگار سکوگے بے شک میرا رب ہر شئے پر نگہبان ہے وَلَمَّا جَاءَ اَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُوا بِرَحْمَتٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَا هُمْ مِنْ عَذَابٍ وَنِيرٍ وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَهُوا رُسُلًا وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِي الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ اور جب ہمارا حکم آیا ہم نے حود اور اس کے ساتھ کے مسلمانوں کو اپنی رحمت فرما کر بچا لیا اور انہیں سخت عذاب سے نجات دی اور یہ عاد ہیں کہ اپنے رب کی آیتوں سے منکر ہوئے اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی اور ہر بڑے سرکش ہڈ دھرم کے کہنے پر چلے اور ان کے پیچھے لگی اس دنیا میں لعنت اور قیامت کے دن سن لو بے شک عاد اپنے رب سے منکر ہوئے اور دور ہوں عاد ہوت کی قام وَإِلَا سَمُودَ آخَاہُمْ صَالِحَا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ هو أنشاكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه اِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ قَالُوا يَا صَالِحُ قَدْ كُنْتَ فِيْنَا مَرْجُواً قَبْلَ هَذَا أَتَنْهَانَا أَنْ نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا اَن نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٌ اور سامود کی طرف ان کے ہم قوم صالح کو کہا اے میری قوم اللہ کو پوجو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور اس میں تمہیں بسایا تو اس سے معافی چاہو پھر اس کی طرف رجوع لاؤ بے شک میرا رب قریب ہے دعا سننے والا بولے اے صالح اس سے پہلے تو تم ہم میں ہونہار معلوم ہوتے تھے کیا تم ہمیں اس سے منع کرتے ہو کہ اپنے باپ دادا کے معبودوں کو پوجھیں اور بے شک جس بات کی طرف ہمیں بلاتے ہو ہم اس سے ایک بڑے دھوکہ ڈالنے والے شک میں ہیں قال يا قوم ارأيتم ان كنت على بينة من ربی وآتانی منه رحمة فمن ينصرني من الله ان عصیتوه فما تزیدونني غير تخسیر بولا اے میری قوم بھلا بتاؤ تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس رحمت بخشی تو مجھے اس سے کون بچائے گا اگر میں اس کی نافرمانی کروں تو تم مجھے سوا نقصان کے کچھ نہ بڑھاؤ گے ویا قوم هذه ناقة الله لكم آیتا فذروها تأكل في ارض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قریب فعقروها فقال تمتعو فی داركم ثلاثت ایام ذلك وعد غیر مکلوب اور اے میری قوم یہ اللہ کا ناقا ہے تمہارے لئے نشانی تو اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں کھائے اور اسے بری طرح ہاتھ نہ لگانا کہ تم کو نزدیک عذاب پہنچے گا تو انہوں نے اس کی کوچیں کاتیں تو ساہے نے کہا اپنے گھروں میں تین دن اور برت لو یہ وعدہ ہے کہ جھوٹا نہ ہوگا فَلَمَّا جَاءَ اَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَانِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَوْا بِرَحْمَتٍ مِنَّا وَمِنْ خِزِّ يَوْمِئِذٍ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزِ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاسِمِينَ كَأَلْلَمْ يَغْنَوْ فِيهَا أَلَا إِنَّ سَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِسَمُودِ پھر جب ہمارا حکم آیا ہم نے صالح اور اس کے ساتھ کے مسلمانوں کو اپنی رحمت فرما کر بچا لیا اور اس دن کی رسوائی سے بے شک تمہارا رب قوی عزت والا ہے اور ظالموں کو چنگھار نے آ لیا تو صبح اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل پڑے رہ گئے گویا کبھی یہاں بسے ہی نہ تھے سن لو بے شک سمود اپنے رب سے منکر ہوئے ارے لعنت ہو سمود پر وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْمُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِسَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ فَلَمَّا رَأَ أَيْذِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيْفَةً قَالُوا لَا تَخَفْئِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوط اور بے شک ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس آئے مجدہ لے کر آئے بولے سلام کہا سلام پھر کچھ دیر نہ کی کہ ایک بچھرہ بھنا لے آئے پھر جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ تھانے کی طرف نہیں پہنچتے ان کو اوپر ہی سمجھا اور جی ہی جی میں ان سے درنے لگا بولے در یہ نہیں ہم قومِ لُوط کی طرف بھیجے گئے ہیں وَأَمْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَا هَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَائِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبُ قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا اِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَزِيبُ قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُوا عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ اِنَّهُ حَبِيدٌ مَجِيدٌ اور اس کی بی بی کھڑی تھی وہ ہسنے لگی تو ہم نے اسے اسحاق کی خوشخبری دی اور اسحاق کے پیچھے یعقوب کی بولی ہائے خرابی کیا میرے بچہ ہوگا اور میں بوڑی ہوں اور یہ ہیں میرے شوہر بوڑے بے شک یہ تو اچمبے کی بات ہے فرشتے بولے کہ اللہ کے کام کا چمبہ کرتی ہو اللہ کی رحمت اور اس کی بقتیں تم پر اس گھر والو بے شک وہی ہے سب خوبیوں والا عزت والا فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ نُوط إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاہُمْ مُنِيب يَا إِبْرَاهِيمُ اَعْرِضْ عَنْ هَادَا إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكْ وَإِنَّهُمْ آتیم عذاب غیر مغدود پھر جب ابراہیم کا خوف زائد ہوا اور اسے خوشخبری ملی ہم سے قومِ لوت کے بارے میں جھگڑنے لگا بے شک ابراہیم تحمل والا بہت آہیں کرنے والا رجول آنے والا ہے اے ابراہیم اس خیال میں نپڑ بے شک تیرے رب کا حکم آ چکا اور بے شک ان پر عذاب آنے والا ہے کہ پھیرا نہ جائے گا ولما جاءت رسلنا لوطا سیئ بهم وضاق بهم زرعا وقال هذا يوم عصیب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قومها أولئے بناتی هن أطهر لكم فاتقوا اللہ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَعِفِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ عَجْرُ الرَّشِيد اور جب لوط کے پاس ہمارے فرشتے آئے اسے ان کا غم ہوا اور ان کے سبب دل تنگ ہوا اور بولا یہ بڑی سختی کا دن ہے اور اس کے پاس اس کی قوم دورتی آئی اور انہیں آگے ہی سے برے کاموں کی عادت پڑی تھی کہا اے قوم یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں یہ تمہارے لئے ستری ہیں تو اللہ سے درو اور مجھے میرے مہمانوں میں رسوہ نہ کرو کیا تم میں ایک آدمی بھی نیک چلن نہیں قالوا لقد علمت ما لنا في بناتک من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أنني بكم قوة أو آوي إلى رفن شديد قالوا يا لوٹ انا رسل ربک لن يصلوا إليک فأسر بأهلك بقطع من الليل فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنهو مصیبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقریب بولے تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری قوم کی بیٹیوں میں ہمارا کوئی حق نہیں اور تم ضرور جانتے ہو جو ہماری خواہش ہے بولے اے کاش مجھے تمہارے مقابل زور ہوتا یا کسی مضبوط پائے کی پناہ لیتا فرشتے بولے اے لود ہم تمہارے رب کے بھیجے ہوئے ہیں وہ تم تک نہیں پہنس سکتے تو اپنے گھر والوں کو رات و رات لے جاؤ اور تم میں کوئی پیٹ پھیر کر نہ دیکھے سوائے تمہاری عورت کہ اسے بھی وہی پہنچنا ہے جو انہیں پہنچے گا بے شک ان کا وعدہ صبح کے وقت ہے کیا صبح قریب نہیں فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّینٍ مَنْضُود مُسَوَّمَتًا عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ پھر جب ہمارا حکم آیا ہم نے اس بستی کے اوپر کو اس کا نیچہ کر دیا اور اس پر کن کر کے پتھر لگاتار برسائے جو نشان کیے ہوئے تیرے رب کے پاس ہیں اور وہ پتھر کچھ ظالموں سے دور نہیں وَإِلَى مَدِيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَيْهِ غَيْرُهُ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيْذَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ وَيَا قَوْمِ اَخُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيْذَانَ بِالْقِصِّ وَلَا تَبْخَسُ النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْ فِي الْأَرْضِ مُبْسِدِينَ اور مدین کی طرف ان کے ہم قوم شعیب کو کہا اے میری قوم اللہ کو پوجو اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور ناب اور طول میں کمی نہ کرو بے شک میں تمہیں آسود حال دیکھتا ہوں اور مجھے تم پر گھیل لینے والے دن کے عذاب کا ڈر ہے اور اے میری قوم ناپ اور طول انصاف کے ساتھ پوری کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دو اور زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيرُ قَالُوا يَا شُعِبُ اَصْلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَتْرُكَ مَا يَعْبُدْ آبَاؤُنَا أَوْ أَن نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَا اللہ کا دیا جو بچ رہے وہ تمہارے لئے بہتر ہے اگر تمہیں یقین ہو اور میں کچھ تم پر نگہبان نہیں بولے اے شعب کہ تمہاری نماز تمہیں یہ حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے خداوں کو چھوڑ دیں یا اپنے مال میں جو چاہیں نہ کریں ہاں جی تمہیں بڑے عقل مند نیک چلن ہو قال يا قوم ارأيتم ان كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الى باللہ عليه توکلت والیہ انیب کہا اے میری قوم بھلا بتاؤ تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس سے اچھی روزی دی اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ جس بات سے تمہیں منع کرتا ہوں آپ اس کے خلاف کرنے لگوں میں تو جہاں تک بنے سوارنا ہی چاہتا ہوں اور میری توفیق اللہ کی طرف سے ہے میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور اسی کی طرف رجوع ہوتا ہوں ویا قوم لا يجرمنكم شقاقی ان يصیبكم مثل ما اصاب قوم نوح او قوم هود او قوم صالح وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنْ كُمْ بِبَعِيد وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ وَاسْتُمْ مَّتُوبُوا إِلَيْهِ اِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُود اور اے میری قوم تمہیں میری زد یہ نکم وعدے کہ تم پر پڑے جو پڑا تھا نوح کی قوم یہود کی قوم یا صالح کی قوم پر اور لوت کی قوم تو کچھ تم سے دور نہیں اور اپنے رب سے معافی چاہو پھر اس کی طرف رجوع لاؤ بے شک میرا رب مہربان محبت والا ہے قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهتك نرجمناك وما أنت علينا بعزیز قال يا قوم ارہطی اعز عليكم من اللہ واتخذتمو وراءكم ظہریا اِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيط بولے اے شعيب ہماری سوج میں نہیں آتی تمہاری بہت سی باتیں اور بے شک ہم تمہیں اپنے میں کمزور دیکھتے ہیں اور اگر تمہارا کمبہ نہ ہوتا تو ہم نے تمہیں پتھراو کر دیا ہوتا اور کچھ ہماری نگاہ میں تمہیں عزت نہیں کہا اے میری قوم کیا تم پر میرے کمبے کا دباؤ اللہ سے زیادہ ہے اور اسے تم نے اپنی پیٹ کے پیچھے ڈال لکھا بے شک جو کچھ تم کرتے ہو سب میرے رب کے بس میں ہے ویا قوم اعملوا علا مكانتكم انی عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزیه ومن هو كاذب وارتقبوا انی معکم رقیب ولما جاء امرنا نجینا شعیبا والذین آمنوا معه برحمت منا وآخذت الذین ظلموا الصیحة فأصبحوا في دیارهم جاتمین كأن لم يغنوا فيها هلا بعدا لمدین کما بعدت سمود اور اے قوم تم اپنی جگہ اپنا کام کیے جاؤ میں اپنا کام کرتا ہوں اب جانا چاہتے ہو کس پر آتا ہے وہ عذاب کہ اسے رسوہ کرے گا اور کون جھوٹا ہے اور انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار میں ہوں اور جب ہمارا حکم آیا ہم نے شعیب اور اس کے ساتھ کے مسلمانوں کو اپنی رحمت فرما کر بچا لیا اور ظالموں کو چنگھار میں آ لیا تو صبح اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل پڑے رہ گئے گویا کبھی وہاں بسے ہی نہ تھے ارے دور ہو مدین جیسے دور ہوئے سمود ولقد ارسلنا موسیٰ بآیاتنا وسلطان مبین الى فرعون وملئه فاتبعوا امر فرعون وما امر فرعون برشيد یقدم قومه یوم القیامت فاوردهم النار وبئس الورد المورود اور بے شک ہم نے موسیٰ کو اپنی آیتوں اور سریح غلبے کے ساتھ فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف بھیجا تو وہ فرعون کے کہنے پر چلے اور فرعون کا کام راستی کا نہ تھا اپنی قوم کی آگے ہوگا قیامت کے دن تو انہیں دوزخ میں لا اتارے گا اور وہ کیا ہی برا گھات اترنے کا وَأُطْبِعُوا فِي هَذِي لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةً بِأْسَرِّفْدُ الْمَرْفُودِ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَانَ قُسُّوا عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ اور ان کے پیچھے پڑی اس جہاں میں لانت اور قیامت کے دن کیا ہی برا عنام جو انہیں ملا یہ بستیوں کی خبریں ہیں کہ ہم تمہیں سناتے ہیں ان میں کوئی کھڑی ہے اور کوئی کٹ گئی وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَاكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آَلِيَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكِ وَمَا ظَادُوْهُمْ غَيْرَ تَكْبِیبِ اور ہم نے ان پر ظلم نہ کیا بلکہ خود انہوں نے اپنا برا کیا تو ان کے معبود جنہیں اللہ کے سوا پوچھتے تھے ان کے کچھ کام نہ آئے جب تمہاری رب کا حکم آیا ان سے انہیں حلاق کے سوا کچھ نہ بڑھا وَكَذَلِكَ عَخْضُ رَبِّكَ اِذَا أَخَدَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَهِ إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وَمَا نُعَغْغِرُوا إِلَّا لِأَجَلٍ مَعْدُودِ اور ایسی ہی پکڑ ہے تیرے رب کی جب بستیوں کو پکڑتا ہے ان کے ظلم پر بے شک اس کی پکڑ دردناک کر لی ہے بے شک اس میں نشانی ہے اس کے لیے جو آخرت کے عذاب سے درے وہ دن ہے جس میں سب لوگ اکھتے ہوں گے اور وہ دن حاضری کہے اور ہم اسے پیچھے نہیں ہٹاتے مگر ایک گنی ہوئی مدت کے لیے یوم يأت لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذین شخوا ففي النار لهم فيها زفیر وشهیق خالدین فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد جب وہ دن آئے گا کوئی بے حکم خدا بات نہ کرے گا تو ان میں کوئی بدبخت ہے کوئی خوش نصیب تو وہ جو بدبخت ہیں وہ تو دوزخ میں ہیں وہ اس میں گدھیں کی طرح رنکیں گے وہ اس میں رہیں گے جب تک آسمان و زمین رہیں مگر جتنا تمہارے رب نے چاہا بے شک تمہارے رب جب جو چاہے کرے وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَانِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ اِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْزُود فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لم وفقوهم نصيبهم غير منقوص اور وہ جو خوش نصیب ہوئے وہ جنت میں ہیں ہمیشہ اس میں رہیں گے جب تک آسمان اور زمین رہیں مگر جتنا تمہارے رب نے چاہا یہ بخشش ہے کبھی ختم نہ ہوگی تو اے سننے والے دھوکے میں نپڑ اس سے جسے یہ کافر پوچھتے ہیں یہ ویسا ہی پوچھتے ہیں جیسا پہلے ان کے باپ دادا پوچھتے تھے اور بے شک ہم ان کا حصہ انہیں پورا پھیر دیں گے جس میں کمی نہ ہوگی وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاَخْطُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبَ وَإِنَّ كُلًا لَمَّا لَيْوَفِيَنَّهُمْ رَبُّكَ اَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِير فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْوَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِير اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تو اس میں پھوٹ پڑ گئی اگر تمہیں رب کی ایک بات پہلے نہ ہو چکی ہوتی تو جب ہی ان کا فیصلہ کر دیا جاتا اور بے شک وہ اس کی طرف سے دھوکہ ڈالنے والے شک میں ہیں اور بے شک جتنے ہیں ایک ایک کو تمہارا رب اس کا عمل پورا بھر دے گا اس سے ان کے کاموں کی خبر ہے تو قائم رہو جیسا تمہیں حکم ہے اور جو تمہارے ساتھ رجول آیا ہے اور اے لوگوں سرکشی نہ کرو بے شک وہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے وَلَا تَرْسَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَنَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ عَوْلِيَاءَكُمَّ لَا تُنْفَرُونَ وَأَقِمِ الصَّيَا تَقْرَ فَإِن نَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَا لِلذَّاكِرِينَ وَاسْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ عَجْرَ الْمُحْسِنِينَ اور ظالموں کی طرف نہ جھکو کہ تمہیں آگ چھوے گی اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی حمایتی نہیں پھر مدد نہ پاؤگے اور نماز قائم رکھو دن کے دونوں کناروں اور کچھ رات کے حصوں میں بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں یہ نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں کو اور صبر کرو کہ اللہ نیکوں کا نیج زائع نہیں کرتا فَلَوْ لَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُلُو بَقِيَّتِ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ قُلُو بَقِيَّتِ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ اِلَّا قَلِيلًا مِنْ مَنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَنَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ وَمَا تَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَابِ ظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُسْلِحُونَ تو کیوں نہ ہوئے تم سے اگلی سنگتوں میں ایسے جن میں بھلائی کا کچھ حصہ لگا رہا ہوتا کہ زمین فساد سے روکتے ہاں ان میں تھوڑے تھے وہی جن کو ہم نے نجات دی اور ظالم اسی عیش کے پیچھے پڑے رہے جو انہیں دیا گیا اور وہ گناہگار تھے اور تمہارا رب ایسا نہیں کہ بستیوں کو بے وجہ لاکھ کر دے اور ان کے لوگ اچھے ہوں وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجْعَلَ النَّاسَ أُمَّتًا وَاحِدَتًا وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ اِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ اور اگر تمہارا رب چاہتا تو سب آدمیوں کو ایک ہی امت کر دیتا اور وہ ہمیشہ اختلاف میں رہیں گے مگر جن پر تمہارا رب نے رحم کیا اور لوگ اسی لئے بنائے ہیں اور تمہارا رب کی بات پوری ہو چکی کہ بے شک ضرور جہنم بھر دوں گا جن اور آدمیوں کو ملا کر اور سب کچھ ہم تمہیں رسولوں کی خبریں سناتے ہیں جس سے تمہارا دل ٹھہرائیں اور اس صورت میں تمہارے پاس حق آیا اور مسلمانوں کو پند و نصیحت وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اَعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ اِنَّا عَامِلُونَ وَانْتَظِرُونَ اِنَّا مُنْتَظِرُونَ وَلِلَّهِ وَعِبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ اُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اور کافروں سے فرماؤ تم اپنی جگہ کام کیے جاؤ ہم اپنا کام کرتے ہیں اور راہ دیکھو ہم بھی راہ دیکھتے ہیں اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کے غیب اور اسی کی طرف سب کاموں کی رجوع ہے تو اس کی بندگی کرو اور اس پر بھروسہ رکھو اور تمہارا رب تمہارے کاموں سے غافل نہیں موسیقی